بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کورس کی تیسری کلاس لے رہے ہیں ابھی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمور 33 اٹھ درسلخامیس پانچوان سبق یہ تدریب حسانی پڑھیں التردیب ہاتھ جمالا کمافی مثال اسے ہاتھ جمالا مطلب کیا ہو آج کا لاؤ بناو ایک جملہ لاؤ ایک جملہ بناو ٹھیک سر ایک سر ہمیں پڑھوں جی پڑھیں حضر اخیہ یہ ایک مرد ہے ہوا مدارس یہ ایک استخداد ہے غلط حضر اخی یہ میرا بھائی ہے ہم نے جو یا لیا ہے وہ یا کا مطلب ہے میرا اخ کا مطلب ہے بھائی یا کا مطلب ہے میرا حضر اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدارس یہ استاد ہے یہ استاد ہے حضر ہی صدیقہ یہ سہیلی ہے رکھیں آبا رکھیں 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 صدیقہ کا مطلب ہے سہیلی یا کا مطلب ہے میری یا کا مطلب ہے میری تو صدیقہ کے ساتھ ہم یا لگائیں گے تو بن جائے گا صدیقہ تی یہ میری سہیلی ہے یہ میری سہیلی ہے آگے اور اختی یہ میری بہن ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک استاد ہے استانی ہے ٹھیک ہے استانی ہے پھر آتا ہے حضر اخی یہ میرا بھائی ہے ہاں کہ ہوا محدث اور یہ انجینئر ہے ٹھیک پھر ہے کہتا ہوا 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 صدیق یہ میرا دوست ہے صدیق کا مطلب ہے دوست ہوا صدیق کا مطلب ہے دوست یا کا مطلب ہے میرا صدیق کی میرا دوست میرا یا لگانے ساتھ میرا دوست ٹھیک سہر ہوا تبیب اور یہ ڈاکٹر ہے ہاں ہاں یہ میری بہن ہے یا لگانے ساتھ یا لگائیں یا لگائیں اختی صرف میں نے کہا کہ حضر ہی اختی محدثہ اور یہ انجینئر ہے ہی یا محدثہ ہی یا محدثہ اور یہ انجینئر ہے ٹھیک آگے جی اب آگے ہے تباہ دل کا مطلب ہے تباہ دل کا مطلب ہے تباہ دل کریں السوال والجواب سوال والجواب کا ما سات زمیل ساتھی کا آپ کا وہ کہہ اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تباہ دل کریں کمافل مثال جیسے کے مثال میں ہے سوال پڑھیں جڑا آپ کہاں سے ہیں اچھا تو آپ نے اس بندے سے سوال پوچھا من آئینہ انتہ آپ کہاں سے ہو انتہ کا مطلب ہے آپ تو اس نے آگے سے آپ کو جواب دیا انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب اب اگلی تحصیل میں یہ عورت بنی ہوئے ہیں آپ اسے سوال پوچھیں گی من آئینہ انتی آپ کہاں سے ہو وہ آگے سے جواب دے گی انا من ترکی میں ترکی سے ہوں اب اگلی تصویل میں ایک مرد کی تصویل بنی ہوئے ہیں آپ اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کسی سے پوچھیں گی وہ کہاں سے ہے تو آپ کہیں گے من آئینہ ہو وہ کہاں سے ہے ہو کا مطلب ہے ہی ہو کا مطلب ہے وہ آپ پوچھیں گی من آئینہ ہو وہ کہاں سے ہے جسے پوچھیں گی وہ آپ کو جواب دے گا ہو من سوریہ یہ جو بندہ ہے یہ سوریہ سے ہے پھر آپ پوچھیں گی مجھ سے ہی چلے پوچھیں گی من آئینہ یہ عورت کہاں سے ہے تو میں آپ کو آگے سے جواب دوں گا ہی من مصر وہ مصر سے ہے پھر میں آپ پوچھیں گی اس عورت سے کہ من آئینہ انتی آپ کہاں سے ہے یہ آپ کو آگے سے جواب دے گی انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب آپ اس سوال کو حل کریں یہاں سے جاں ترکیہ کی انا من سوریہ میں مصر سے ہوں شام سے ہوں رکھیں 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 سوال آپ نے پوچھا من آئینہ ہوا ہوا کا کیا مطلب ہے ہوا کا کیا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے سوال کا مطلب ہے وہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے اچھا اب جواب دیں وہ کہاں سے ہے ٹھیک ٹھیک آنا من سوریہ وہ پاکستان سے ہے آنا کا مطلب ہے میں جبکہ جواب میں آپ نے کہا ہے وہ شام سے ہے تو کیا لگے گا ٹھیک سر کیا غلطی ہے سر دیکھیں اس کا ہے من آئینہ ہوا ہوا جو ہے کسی اور کے بارے میں ثرد سیکنڈ برسط کے بارے میں کہ وہ وہاں سے ہے نا ٹھیک اس کے بعد جا آرہ ہے سوریہ تو یہاں پر اس کا جواب سوریہ یہ من وہ من سر کہ کیا ہوگا پھر انہ من سوریہ ہوا من سوریہ ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ٹھیک سر انہ انتہ ہی غلط من آئینہ ہی وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے ہی انہ ہی وہ مسر سے ہے رکھیں غلط انہ کا کیا مطلب ہے انہ وہ انہ کا مطلب ہے میں انہ کا مطلب ہے میں 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 اچھا ہی یا کا کیا مطلب ہے وہ وہ عورت ٹھیک ہے آئینہ کا کیا مطلب ہے آئینہ ہم کہاں ٹھیک ہے من کا کیا مطلب ہے آپ من کا مطلب ہے سے من کا مطلب ہے سے سین بڑی ہے سے ٹھیک ہے من آئینہ ہیا وہ کہاں سے ہے جواب کیا ہوگا ٹھیک ہے اسے من ہی سر کیا انہ آئینہ کا مطلب ہے کہاں یہ صرف سوال میں ہوتا ہے سر کیا سوال میں ہوتا ہے آئینہ من آئینہ ہیا آئینہ وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے اسے آنا من وہ فاکسان سے ہے آنا کا مطلب آنا کا مطلب ہے میں جبکہ جواب میں آپ نے کہا ہے وہ ہی آمین ویسر ٹھیک ہے آپ صحیح ہے ٹھیک ہے وہ کہاں سے ہے عورت کا کہہ نا سر آپ کہاں سے ہیں انتی کا مطلب ہے جو میرے سامنے عورت کھڑی ہے میں اس کو مخاطب کر رہا ہوں ٹھیک ہے انتی من پاکستان انتی کا مطلب ہے آپ صحیح یا غلط دیکھیں آپ نے سوال پوچھا دیکھیں آپ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے سوال پوچھا من آئینہ انتی آپ کہاں سے ہیں سوال میں آپ نے لغت استعمال کیا آپ وہ آپ کو جواب دے گی میں وہ جواب میں کہے گی میں پاکستان سے ہوں میں کی عربی ہے انہ میں کی عربی ہے انہ پاکستان تو وہ کہے گی انہ من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک سید ٹھیک سید آگے چلتے ہیں تدریب رابع ہاتھی جملن کمافل مثال کیا مطلب اسوال کا ہاتھ ہاتھ مطلب کے حالہ وال کریں جملن جملن بنیں کفافی مثال مثال دیوی ہے ہاتھی کا مطلب بناو ہاتھی جملن جملہ بنائو جیسا کہ مثال میں بنائی گیا ہے تو مسار پڑھیں اسمی خالد میرا نام خالد ہے ٹھیک ہے اسی طرح جملے بنائیں ان باقی تصویروں کے مدد سے ٹھیک ہے اسمی خالد اسمی خلیل اسمی ختیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ ٹھیک ہے آگے تدریب خامس پانچویں مشق ہاتھی جمل مالن کما فی المثال جیسے مثال میں ہے ویسے جملہ بناؤ تو مثال میں ترکی کے مرد کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ جو مرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انا ترکی میں ترکی کا مرد ہوں انا من ترکی یا میں ترکی سے ہوں اس طرح آپ نے حق تصویر کی مدد سے دو جملے بنانے بنائے چھیک سر انا سوریہ میں سوریہ ہوں انا میں سوریہ میں سوریہ سے ہوں انا مصری میں مصری ہوں مصری کی عورت ہوں انا میں مصر سے ہوں انا پاکستانی میں پاکستان مرد ہوں انا میں پاکستانی میں پاکستان سے ہوں ترکی انا ترکی سوریہ اس کا مطلب ہے شام ملک کا نام ہے شام اگلے سفر پہ لکھا ہے ملخص ترقیب جنہیں بھی اپنے سٹرکچر پڑھیں جملوں کے ان سب کا خلاصہ یہاں پر لکھا ہے تو آپ یہ پڑھیں ان سب کا مطلب بتائیں ٹھیک ہے آنا طالب میں طالب ہوں آنا مدارس میں استاد ہوں آنا طبیب میں ڈاکٹر ہوں آنا مصری میں مصر سے آنا ترکی میں ترکی سے ہوں آنا سوری میں شام سے ہوں اچھی انتہ وہ طالب ہے غلط غلط انتہ ایک مانے سر انتہ کیا تھا سر انتہ کیا ہے انتہ جو میرے سامنے مرد کھڑا ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں انتہ انتہ کیا ہے انتہ ایک استاد ہے انتہ تبیب آپ ڈاکٹر ہیں انتہ مصری آپ مصری ہیں انتہ ترکی آپ ترکی کے ہیں انتہ سوری آپ شام سے ہیں ہوا یہ غلط ہوا کا مطلب ہے وہ ہی ہوا کا مطلب ہے ہی ہی وہ ہوا طالب وہ طالب ہے ہوا مزارس اوگ ت inseptاد ہے ہوا طبی 68 وہ ڈاکٹر ہے ہوا مصری وہ مصر سے ہوا ترکی وہ درکی سے غلط 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 ہوا مصری وہ مصری مارد ہے ہوا ترکی وہ ترکی کا مرد ہے ہوا سوری وہ شام کا مرد ہے میں استانی ہوں انا مدرسہ میں استانی ہوں انا طبیبہ میں ڈاکٹر ہوں انا مستریہ میں مصری ہوں انا ترکیہ میں ترکی کی ہوں انا سوریہ میں شام کی ہوں انتے فیویل کیلئے وہ غلط غلط انتے غلط انتے طالبہ انتہ طالبہ انتے مدرس آپ استاد ہیں انتے طبیبہ آپ استانی ہیں انتہ طبیبہ آپ ڈاکٹر ہے انتی طبیبہ انتی طبیبہ انتہ طبیبہ انتی 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 طبیبہ طبیبہ سر کیا ہے یہ طبیبہ طبیبہ نا جی جب بھی یہ جو تا ہوتی ہے نا آخر میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ہاں کی عواز میں پڑھتے ہیں انتی طبیبہ انتی طبیبہ آپ ڈاکٹر ہیں انتی مصریہ آپ مصری ہیں مصری کی ہیں انتے ترکیہ آپ ترکی کی ہیں انتہ سوریہ آپ شام کی ہیں ہیا شیمیل کے لئے ہوں نا سر ٹھیک ہے ہیا طالبہ ہیا طالبہ ہیا طالبہ ہیا طالبہ ہیا مصری وہ مصری ہیا ہیا ترکیہ وہ شام کی ہے آگے ہیا ہاں 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 ہوا مرحبا ہے میں ایک ہی گیا وہ عورت کہاں سے ہے آتا ہے انا ون پاکستان میں پاکستان سے ہوں انتہ میں ترکیہ وہ پاکستان سے ہے آپ پاکستان سے ہے آپ پاکستان سے ہیں انتے میں سر سر اسے دوبارے سارتا انا ون پاکستان انا ون پاکستان میں پاکستان سے ہوں انا ون ترکیہ میں ترکی سے ہوں انا ون مصری میں مصر سے ہوں انا ون سوریہ میں شام سے ہوں انتہ میں پاکستان آپ پاکستان سے ہیں انتہ میں ترکیہ آپ ترکی سے ہیں انتہ میں مصر آپ مصر سے ہیں انتہ میں مصر آپ مصر سے ہیں انتہ میں سوریہ آپ شام سے ہیں انتے انتے من پاکستان آپ پاکستان سے ہے انتے من ترکیہ آپ ترکی سے ترکی سے ہے انتے من مصر آپ مصر سے ہے انتے من سوریا آپ شان سے ہے ہوا پاکستان آپ پاکستان سے ہے وہ پاکستان سے ہے ہوا من ترکیہ اور ٹھرقی سے ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے اس امین کھلا ٹھیک کیا آپ پاکستانی ہیں کیا آپ ترکی ہیں کیا آپ ترکی ہیں کیا آپ پاکستانی ہیں ہلا انت ترکیہ کیا آپ ترکی کے ہیں اللہ انت مصر ہے کیا آپ مصری ہیں ہلا انت سوریہ کیا آپ شام سے ہیں شام سے نہیں ہے کیا آپ شامی عورت ہیں کیا آپ مصری عورت ہیں کیا آپ ترکی عورت ہیں کیا آپ پاکستانی عورت ہیں اچھا جا ٹھیک سر نام انا پاکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں نام انا ترکی جی میں ترکی کی ہوں انا نام انا مصری جی ہاں میں مصری کی ہوں مصر کا مرد ہوں یعنی کی سوری جی سر یعنی کی مصر کا مرد ترکی کا مرد پاکستان کا مرد بلکل انا نام انا سوریہ میں پاکستانی میں شامی میں شامی کا ہوں نام انا پاکستان میں پاکستان کی ہوں نام انا ترکیہ میں ترکی کی ہوں نام انا مصری جی ہاں میں مصر کی ہوں نام انا سوریہ جی ہاں میں شام کی ہوں کے چلی ہے باکستانی عورد ترکیہ ترکی کی عورد مصریہ مصر کی عورد سوریہ سوریہ کی عورد شام کی عورد جبکہ سوری شام کا مرد مصری مصر کا مرد ایسا تھا ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے ہزا اخی آخی آخی ہزا یہ میری بہین ہے بھائی ہے ہزا اخی یہ میرا بھائی ہے بہن ہے یہ خالد ہے اس میں خالد ہے اس میں خالد ہے مہرا ― خافلہ ہے اس میں خلیل میرا نام خلیل ہے اس میں ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے آگے الاسواد و فاہم المسمون یہ شروع کرتے ہیں دس سادی سے چھٹا سبق تدریب الاول پہلی مشق استمی وائد سنے اور دورائیں یہ لاس پڑھیں آپ استمی وائد سنے استمی وائد دورائیں اس کے بعد ہے خالد بس پڑھ لیں خالد خلیل خولہ خدیجہ بخیر ٹھیک ہے آگے اس میں ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ خا اور کاف کی آواز میں فرق ہے خرہ کر رہا اس سب پڑھیں ان کو ٹھیک ہے خرہ کر رہا خبیرہ خوصف خصوف 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 خان خان خاویت خاویت دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ تا آخر میں ہوتی ہے تو یہ ہا کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے خاویت دیکھا نخیرہ 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 نخیررہ نخیر مخررہ مخرم مخرم مقرم ہیر ہے فخ 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 سانی والا اکستر پرنے فاک فاک مسا مساق 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 مسلوخ مسلوخ ساق نساق اوکی اب میں ان کے مطلب پڑھوں گا اگر آپ نے یاد کرنا ہوئے تو ویڈیو دیکھا یاد کر لینا اس میں آپ کو یہ سب لکھے ہوئے نظر آئیں گے پہلا لفظ ہے خارہ خارہ کا مطلب ہے گٹ جانا سجدہ کرنا پھر ہے کرہ کرہ کا مطلب ہے پسپائی اختیار کرنا پھر لفظ ہے ایک سیکنڈ اچھا خبیر خبیر ایکسپرٹ کو کہتے ہیں ماہر کو کہتے ہیں کبیر کا مطلب ہے بڑا بگ پھر خصوف کا مطلب ہے لونل اکلپس یعنی کہ چاند گرین خصوف کا مطلب ہے سولل اکلپس سورج گرین پھر ہے خانہ سرس کے معنی اور نہیں لکھے ہوئے اردو میں یہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے نا انگلیش میں لکھے ہوئے ہیں لیکن میں آپ ویڈیو میں اردو میں آپ کا مطلب بتا رہا ہوں نا تو جب آپ ویڈیو دیکھیں گئے تو آپ کو اردو میں سمجھا جائیں گی خانہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا خانہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا بتری پھر ہے خاویہ کا مطلب ہے گر خالی خاویہ کا مطلب ہے خالی اور دوسرا اس کا مطلب ہے گٹ جانا تباہ ہو جانا پھر ہے کھاویہ کھاویہ ایک مشین کا نام ہے اس کے علاوہ کھاویہ ایک کروکر بھی Lif wealthy نخیرہ نخیرہ کہتے ہیں خراب ہو جانا پھر نکیرہ اردو میں ہم کہتے ہیں اس میں نکیرہ عام چیز کو کہتے ہیں نکیرہ پھر ہے مخارہ پانی کے اندر حرکت کرنا مکارہ کہتے ہیں چلاکی کو پھر ہے فخاخ جمع جانوں کی ٹریپس پھر ہے فکاک یہ کہتے ہیں تاوان کو فکاک کا مطلب ہے تاوان پھر ہے نخیرہ کا مطلب ہے ناک سے آواز نکالنا نکیرہ کا مطلب ہے انکار کرنا مخارہ کہتے ہیں پتلی سرفیج کو جس میں بہت سارے سراخ ہوں جیسے کہ جو نیٹ ہوتا ہے جالی ہوتی ہے اس کے بہت سر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں پتلی سرفیج ہوتی ہے مکرمہ کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا پھر لفظ ہے فک فک کا مطلب ہے جال ٹریپ پھر ہے فک کا مطلب ہے جبرا جو ہمارے موہ میں ہوتا ہے مسخہ کسی کا چیرہ مسخ کر دینا خراب کر دینا انیا بکار دینا پھر ہے مسخہ کا مطلب ہے پکڑنا مسخہ پکڑنا ساخہ کا مطلب ہے کہ کیڑے کا نام ہے ساخہ پھر ہے ساخہ کا مطلب ہے لگڑنا پھر مسلوک کہتے ہیں چمنی اتارنا مسلوک کہتے ہیں مذہب آدمی گو نسخہ کاپی کرنا کسی چیز کی نسخہ کا عزود و تقویٰ کیلئے ہم اسمار کرتے ہیں آگے یہ اس طرح میں واحد سنو اور دراؤ یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ ر آمان حے کا مصور ایجا جائے کیوری ہے اوڑا اللہ ملے شئیرہ توں حروجیم ایجا جائے آدمی گروہ خیرون لکا من اللہ ایجا جائے واہ لائے واہ لائے ایجا جائے آج آپ کیا سر ایک سکرین کا مسئلہ صحیح سامجھ نہیں آرہا مجھے اس لئے چیز زوم کر لیں شاید بہتر ہو جائے سر ایسا 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 مین الاولا ٹھیک سر اس کے بعد آرہے پہلے سوالی کو پڑھ لیں نا پہلے والی کو ٹھیک سر ولل خیرات ولل آخیرات ولل آخیرات خیر لکا مین الاولا اولا 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 سر ایک اولا جی اب آگے سنیں گوشت سنیں پڑھیں پھر پڑھنا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات ٹھیک سر ٹھیک سر الخبیساتو للخبیسین والخبیس و ٹھیک سر ٹھیک ہے آگے فخالفہ فخالفہ من پڑھیں چلیں سر ٹھیک سر ٹھیک سر فخالفہ من بهدهم خد آزاء الصلاة ٹھیک یخلقوکم 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 فی بطونی 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 امہاتکم خلقن خلقن من بعد خلقن ومن یبخلو فا انما یبخلو ان نفسی خشان افساروهم یخلقونا 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 من الاجداس کا انہم جراد من تاشیرون من تاشیرون اوکی ٹھیک ہے وَاللَّهُ لَيُحِبُ كُلَّ مُختَال لِن وَخُورِ لِن وَخُورِ لَّذِين یخلقو یبخلونا یبخلونا وَيَّا مُورُ نَاسَ لِن وَخْلِ ٹھیک ہے جی اچھا آگے ہے دیس و سادس ثانی انفاہم المسموع اس سوال میں یہ ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے ایک تصویر کا نام بولتا ہے اور سٹوڈن اس پر ٹک لگا دیتا ہے یہ سوال یہاں پہ حال نہیں ہو سکتا تیسر آن لائن تدریب اس ثانی میں بھی یہ کچھ ہے ٹیچر ایک تصویر کا نام بولتا ہے اور سٹوڈن اس پر ٹک لگا دیتا ہے یہ دونوں سوال نہیں آلے ہو سکتے تدریب اس ثالس میں بھی یہ مسئلہ ہے یہ بھی حال نہیں ہو سکتی تدریب اڑابے بھی حال نہیں ہو سکتی یہاں پر اگلی صرف یہ حال کلام ہے یہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہے پھر